بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں شد قدر دیکھی مگر مجھے بلا دیا گیا یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہیں یہ رات پاک اور باوقار ہیں نہ زیادہ گرم ہوتی ہیں اور نہ ہی تھنڈی اس میں شیطان نہیں نکلتا یہاں تاکہ صبح صادق نہ ہو جائے اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی بہت سے صحابہ نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے کہ شد قدر رمضان کی ستائے سی رات ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کے آخری عشرے میں شد قدر کے ہونے پر متفق ہو گئے ہیں اس لئے جس سے شد قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہیں جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا اس رات کو سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان و ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ مام کر دیے جاتے ہیں حضرت عاشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بات آئے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سے رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرض کرو اے میرے اللہ تو ماں فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور ماں کر دینا تجھے پسند ہے پس میری خطائے ماں فرما دے موسیقی